اگر تم کسی کو مچھلی دیتے ہو تو اسے ایک دن کھلاتے ہو اگر تم اسے مچھلی پگڑنا سکھا دیتے ہو تو اسے عمر بھر کھلاتے ہو اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے وائے اے سٹوڈنٹ ورک فور سی سٹوڈنٹ یہ کتاب ہے روبرٹ کیوساکی کی اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ نوکری تلاش کرنے کے بجائے نوکریہ دینے والا بنیں جی ہاں یہ روبرٹ کیوساکی جو ہے وہ بہت مشہور آتھر ہیں ان کی یہ کتاب ریش ڈیڈ اپور ڈیڈ بہت مشہور ہے اپنے بچے کی مالی ذہنت کو جگائے ہر شخ کسی نہ کسی کام میں ذہین ہوتا ہے اگر آپ مچھلی سے درخ پر چڑھنے کی صلاحیت مانگیں گے تو وہ ساری عمر خود کو بے اکوف ہی سمجھتے رہے گی آخر روپیے اور پیسے کے بارے میں اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھائے جاتا ہمارے استاد ہمارے دماغ میں یہ خیال بار بار ڈالتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے اسکول آنا ہوگا اگر اسکول نہیں آنگے تو نوکری نہیں ملے گی اس بات پر میں نے آسات عزا سے پوچھا کیا ہم نوکری اس لیے نہیں کرتے کہ پیسے کمائیں جب نوکری کا مقصد پیسے کمانا ہے تو ہمیں ڈائریک پیسے کمانا کیوں نہیں سکھایا جاتا اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ عرب پتی کمپنی کے مالک بننا چاہیں گے یا چیف ایگزیکٹیف ایٹی سکس فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ کمپنی کے مالک بننا چاہیں گے یوں کہلے کہ یہ لوگ کاروبار کے مالک بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارا نظام تعلیم انہیں ملازم بنانے پر طلاع ہوا ہے ایک کاروباری شخص ایک ملازمت پیشہ شخص کی مہارت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ایم بی اے میں بڑی کمپنی میں ملازمت کرنا ہی تو سکھایا جاتا ہے لیکن اپنا کاروبار کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں بتایا جاتا مسئلہ یہ کہ ہمارے سکول یہ خواب بھلا بیٹھے ہیں اب سکول صرف ایک گریٹ طلبہ پیدا کرتا ہے اے فار اکیڈمیز یا پھر بی گریٹ طلبہ پیدا کرتا ہے یعنی بیوروکیٹس وہ بالکل بھی سی گریٹ طلبہ پیدا نہیں کر رہے ہیں سی فار کیپیٹلیز حالانکہ یہی سی گریٹ طلبہ جو کاروباری راستہ اختیار کر کے بہت سی نوکریہ پیدا کر رہے ہیں سی ای او یعنی چیف ایگزیکٹیف حقیقی سرمایہ دار ہی نہیں ہوتا دراصل سی ای او اصلی سرمایہ دار کی خاطر کام کرتا ہے اصلی سرمایہ وہ ہے جو کمپنی بناتا ہے مثلا اسٹیف جوبز تھومز ایڈیسن وائلڈ ڈیزنی مارکز اکیبک وغیرہ نیہائے دی دلچسپ بات ہے کہ ایڈیسن اور ڈیزنی نے ہائی اسکول کی تعلیمی مکمل نہیں کی تھی ہوتا یہ کہ ہمارے اسکولوں میں ایک گریٹ طلبہ ہمیشہ ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں اور خود سرمایہ کاری نہیں کرتے ہیں اس طرح ذہین طلبہ کبھی بھی حقیقی سرمایہ دار نہیں بن پاتے آج کی دنیا میں سرمایہ داری خوف کی علامت بن گیا ہے کیپیٹلزم سے مراد سی ای او ہے جو کہ لاکھوں ڈالر تنکھا لیتے ہیں اور اپنے کلم کی جنبر سے دس ہزار ملازمین کو نوکری سے نکال دیتے ہیں زیادہ تر والدین اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے وہ باری تھنکہ لے رہے ہیں انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کا بچہ حقیقی کاروباری فرد نہیں بلکہ وہ محض ایک ملازم ہے اسکول یہ سکھاتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی خدمت لے کر کتنا کما سکتا ہوں ہر بچے میں کسی نہ کسی نوکی ذہنت ضرور ہوتی ہے بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم اس ذہنت کو پہچان نہیں پاتا بلکہ بعض صورتوں میں تو بچوں کی ذہنت کو کچل دیا جاتا ہے تھامس ایڈیشن جیسے جینئیس بچے کو اس کے ٹیچر نے الجا ہوا کنفیوز بچہ قرار دیا وہ اسکول کی تعلیم نہ مکمل کر سکا اس کے بجائے موجود بن گیا اور ساتھ ہی اس نے کاروباری کمپنی بنائی یہ وہی کمپنی ہے جسے آج ہم جنرل الیٹرک کے نام سے جانتے ہیں اس کمپنی نے ایسے ایسے پروڈکٹس تیار کی جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا تھامس ایڈیشن کے چند اپتدائی پروڈیکٹ جیسے الیٹرک بلپ مووی کیمرہ بنانا تھا امیر بننے کے لئے کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر افراد مکار ہوتے ہیں ہاں کچھ ہوتے بھی ہے لیکن اکثر امیر لوگ مہنتی اور اماندار ہوتے ہیں وہ سخت مہنت کرتے ہیں اکل مندی سے اخراجات کرتے ہیں کاروبار کو بڑھاتے ہیں نوکریہ پیدا کرتے ہیں اور ان مفید کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کاروبار کی تعلیم کا آگاز گھر سے ہوتا ہے نہ کہ اسکولوں سے اس وقت تعلیم ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اسکول کی تعلیم پر حکومت کا کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے پھر بھی ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور فورچ کی تربیت پر کتنا خرچ آتا ہے ان میں سے کسی جگہ پر بھی ذاتی کاروبار کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی نہ ہی فائننشل ایڈوکیشن کی تعلیم دی جاتی میں بار بار پوچھتا ہوں ایسا کیوں کہیں ہماری مالی بہران کے پیچھے مالی تعلیم کی کمی تو نہیں کہیں کرز میں ڈوب جانے والے افراد یا مالیتی تعلیم کی کمی کا شکار تو نہیں بنے پاکستان کا بڑھتا ہوا کرز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ان کے پیچھے بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ہم محض مالیتی بہران کا شکار نہیں ہیں دراصل تعلیمی بہران کا شکار ہے ہمارے بچے اسکولوں میں کئی سال تک پڑھتے ہیں لیکن سرمایہ کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پڑھایا جاتا شاید ہمارے اسکولوں میں نیم مذہبی موحول ہے جہاں انجیل کی اس آیت پر بات تو ہوتی ہے دولت کی محبت تمام برائیو کی جڑے لیکن یہ آیت بلا دی جاتی ہے کہ میرے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا چلنل تنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اس کتاب کی خاص باتی ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ